اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں ہمارے لہنگے برائیڈر لہنگے ہیں اور سمپل لہنگے بھی ہیں اور آپ کو غراری کے بھی ڈیسائنس میں آپ کو دکھانے والا ہوں جیسا آپ فوٹوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں برائیڈر لہنگے ہینڈ ورک کے ساتھ جو کہ سٹارٹنگ پرائز آپ کو پہتالیس سو روپے سے سٹارٹ ہے یعنی 4500 روپیز سے ہمارے سٹارٹ ہیں آپ کو مل جائیں گے چٹاپٹی سٹائل بھی غرارے ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسا آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ آرڈنری چٹاپٹی سٹائل ہے آپ اگر اس میں پیور سلک میں کہیں گے ہم وہ بھی بنوا دیں گے پیور سٹن ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا آویلیبل ہو جائے گا پوالیٹی کے حساب سے ریٹس میں بھی ڈیفرنس آتا رہتا ہے یہ الگ سٹائل ہے برفی سٹائل بھی اس میں کہا جاتا ہے جسا آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لک لے کیا ہے سلوہ کلر کی اس پر جو سٹرپس لگ رہی ہیں اس سے ایک الگ لک لگ رہا ہے باقی یہ لہنگے کے ڈیزائننگ ہے جو کی گرلش لک کا کہلاتا ہے پھر یہ تھوڑا ہیوی لک میں آ جاتا ہے جو کی برائیڈر لک بھی کہلاتا ہے اور کلر اس میں اچھا کلر ہے ڈارک تھوڑا یونیک کلر ہے ایک ڈیزائننگ یہ آتی ہے جو پاکستانی لہنگے ہوتے ہیں اس پیٹرن پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورتی سے اس پر ورک ہوا ہے باقی مرون کلر ریڈ کلر کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے خاص طور سے اگر برائیڈر کے لیے چاہیے تو اس میں آپ کو دیکھیں ایک یونیک سا ڈیزائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی کنٹراز کے ساتھ بھی کافی پسند کیا جاتا ہے تو یہ سلک پہ لہنگا میں آپ کو ملے گا گولڈن اور فروزی کے کنٹراز کے ساتھ دوپٹہ بہت خوبصورت لگتا ہے اوورال لوک اس کا کافی اچھا ہے فل ہینڈ ورک ہیوی لہنگے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں باریک باریک فلاورز جو بنے ہوئے ہیں وہ پنک کے ساتھ کنٹراز جس پر دیا گیا ہے اوورال دوپٹہ آپ کو اس کا پنک ملے گا اور باقی بارڈر پر آپ کو پورے پر گولڈن ہینڈ ورک ہوا ہے بہت خوبصورت اور ایک باریک ورک ہے اس میں ڈیزائننگ آتی ہے ان لہنگوں میں کافی کافی الگ الگ ڈیزائننگ آتی ہے ہوتا ہے یہ ویلویٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کی ڈیزائننگ جو ہوتی ہے آپ کو سلک پہ بھی ہمارے آویلیبل میں ہو جائیں گے سلک پہ بھی ہم لوگ دیتے ہیں باقی دوپٹہ ان کے کنٹراز آج کل کنٹراز کافی زیادہ دوپٹے میں چلدا ہے اس کے بعد یہ چٹا پٹی کا ایک اور ڈیزائن جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ ڈبل کلر میں تھا یہ ملٹیپل کلرز میں اس میں اور بھی آپ کو اور کلرز ہیڈ آن ہو جائیں گے باقی آرڈر پہ اگر آپ مگواتے ہیں تو آرڈر پہ بھی ہم آپ کے پسند کے کلرز لا دیتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے اور ایک اور آپ کے سامنے ریڈ کلر کا لہنگا جو کیے بھی ہینڈ ورک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کنٹراسٹ نہیں ہے اور آل ریڈ رہنگا ہے جو کی کافی لوگوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ہمیں پورا اور آل ریڈ چاہیے ویدھاؤٹ اینی کنٹراسٹ تو اس طریقے کا لہنگا بھی آپ کے سامنے پیش ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا چینج اس پہ ملے گا تھوڑی سی کوالٹی اس کے فیبرک کافی الگ ہے تھوڑا ڈیفرنٹ فیبرک ہے اور آپ اس کے دوپٹہ دیکھ سکتے ہیں دوپٹے پہ بھی کافی اچھا ورک ہے بارڈر پہ ورک مل جائے گا کافی باریکی سے اس پہ ورک کیا جاتا ہے ایک ہیوی لک دینے کے لیے ایک اور آتا ہے یہ مرون کلر ہے مرون جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تھوڑا ٹریڈیشنل کلر بھی لگتا ہے خاص طور سے جو دھلین ہوتی ہیں ان پہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد تھوڑا گرلش لک کے اس ٹائپ سے آپ تھوڑا فینسی میں اگر جیسے کہتی ہیں کہ گرلش لک کے آپ کو غرارے دیکھنے ہیں فلاپرز دیکھنے ہیں تو ہمارے ہاں وہ بھی اس طریقے کے اولیبل ہو جاتے ہیں ایک لک ہے تو امید کرتا ہوں گائز آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیئے گا تھینکیو سو مچ گائز فور واشنگ دس ویڈیو